اور قرآن حیثم نے بتایا دعا کا ایک طریقہ کہ آدمی جب دعا کرے تو دو باتوں کو پیش نظر رکھے ایک تو یہ کہ پورے دل کے ساتھ دعا کر رہا ہو گل گڑا کر دعا کر رہا ہو چھپکے 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 اگر دعا نہ کرے زور زور سے کرے ہو سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری کا شبہ ہو تو آدمی دھیرے دھیرے دعا کرے اور دوسرے پورے تضرر اور گل گڑا دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ دعا کا اسلوب بتائے گا دعا کا طریقہ بتائے گا آدمی کا دل تھڑک رہا ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آنکھیں آسوں آسوں سے بھر آئی ہوں اور اس کے بعد بندہ دھیرے دھیرے اللہ کو پکار رہا ہو دعا ایک سیٹ قبول ہوتی ہے انشاءاللہ یہ رہا آٹھ میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھتے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين یہ قوم ناب طول کی کمی کے مرض میں مرتلہ تھی پیسہ پورا لیتی تھی طول کم دے دی اس قوم کے درمیان دعوت و اصلاح کے لیے مشہور پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام کو بھی جا گیا بہت سارے لوگوں نے توبہ کی آپ کی دعوت پر لبیق کہا اور مسلمان ہو گئے قوم کے بڑے لوگوں کا ریاکشن نوم پاریکی پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا قَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَارِيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَبِبًا قَالَ اِنْ عُودْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِذْنَا جَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلْنَا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِنْ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اتَّحْ بَيْنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا قوم کے بڑے لوگ ملہ بولتے ہیں ملہ ملہ کہتے ہیں بھری ہوئی چیز کو مثلا اس گلاس کو پانی سے بھر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ ملہ الکاس یا ملہ تلکاس یعنی پیالہ بھر کے ہے تو جو پیسے سے بھرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں ملہ بولتے ہیں مالدار لوگ دولت مندلو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہو اور تم بھی اے شعر کان کھول کر سن لو تم دونوں کے لئے دو باتیں نابوزیر ہیں ایک تو یہ کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دین میں آ جاؤ او لطعو دن فی مل لتینا ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں لوٹ آؤ اور دوسری صورت یہ ہے اگر تم نے اپنا یہ موقف اپنا یہ سٹینڈ نہیں چھوڑا تو لنو خری جننک یہاں اپنے گاؤں سے تم کو نکال باہر کریں یہاں رہنے نہیں دیں دو ہی صورتیں یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں پہلے بھی جبر کے معاملات تھے اب بتائیے ایک شخص کو اپنی قوم کا مذہب باطل اور فاسد دکھائی پڑتا ہے اور وہ اپنی قوم کے مذہب پر قائم نہیں رہنا چاہتا اس مذہب سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا تو اگر اس کو اس باطل مذہب پر قائم رہنے کے لئے زور دیا جائے تو پھر آزادی فکر کہاں رہ جاتی ہے آج لوگ آزادی فکر کے نام پر نجانے کیا کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی سلمان رشدی نے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آزادی رائے ہیں آزادی فکر ہے ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بات سوچ سکے ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی کے بارے لئے کچھ کہہ سکے اگر اس پر قدغن لگا دی جائے اس پر پابندی اور ریسٹیشنس لگا دی جائیں تو پھر آزادی فکر اور رائے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے تو انسان کا پیدائشی حق ہے تو اگر کوئی شخص اپنی قوم کے باطل مذہب سے وابستہ نہ رہنا چاہے تو اس کو اسی باطل مذہب کے اوپر جبرن قائم رکھنا یہ در حقیقت آزادی فکر اور رائے کے خلاف بات تو یہ اور دوسری یہ کہ مذہب کا معاملہ اعتقاد سے متعلق ہوتا ہے اور اعتقاد کے سلسلے میں دل کے سلسلے میں جبر اقل کی میزان میں اقل کے ترازوں میں اقل کی قسوٹی میں کیا حمد رکھتا ہے بھئی معاملہ اعتقاد کا ہے اور اعتقاد میں جبر یہ تو اقل کے بھی منافع دہانا اعتقاد کے معاملے میں جبر اقل کی قسوٹی پر پورا نہیں اترتا اقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں قوم کے اس دھمکی کے جواب میں حضرت شوایب اور ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم لوگ دعوت توحید نہیں چھوڑ سکتے چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے اور ہم جو دعوت توحید کو نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا یعنی یہ کہہ دیں ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غرور اور قبر کا شائعبہ پائے جائے تو انہوں نے معاملہ اللہ کی مشیعہ پر ڈال دیا کہ اللہ کی توفیق اگر ہوگی تو ہم دعوت توحید کو چھوڑنے کے لئے تکان تیار نہیں چاہے ہمیں اپنے وطن سے نکلنا پڑے لوگوں نے توحید کے لئے کیسی کیسی قربانیاں دی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دولت جاہ اور اقتدار یہ انسان کو استقبار اور غرور کی نفسیات میں مقتلع کر دیتے ہیں دولت یعنی پیس آدمی کے پاس بہت ہو جاہ جاہ کا مطلب پہدہ کوئی ہو اور اقتدار سی ایم ہو اسی طریقے سے کوئی آفیسر ہو پرائم منشتر ہو صدر ہو کوئی بھی ہو تو دولت جاہ اور اقتدار یہ تینوں چیزیں انسان کو غرور اور استقبار کے نفسیات میں مقتلع کر دیتی ہیں ہم یہ استقبار کا سب سے بڑا مزہر ہے یہ استقبار کا سب سے بڑا مزہر ہے ہم تو وہ لوگ قطر راضی نہیں ہوئے کہ ہم دعوت توحید کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ توحید کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی درشی اسے اتار نہیں سکتے پہ اس کے بعد قوم نے ایک اور بات کہی بڑے لوگوں نے دیکھو لَيْنِ تَبَعْتُمْ شُعِبًا اگر تم شعیب کی اتبا کرو گے ان کی بات مانو گے تو صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا کیوں اس لیے پھر ناک طول میں کمی کا جو معاملہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گا لَيْنِ تَبَعْتُمْ شُعِبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو تم کو گھاٹا کے سیوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا پرستوں نے دنیا پرستوں نے اخلاق اور دیانت داری کو اور اخلاق اور دیانت داری کے اصولوں کی پابندی کو ہمیشہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے سیاست نہیں چل سکتی بغیر دغابازی کے تجارت نہیں چل سکتی اور بغیر ہیر پھیر کے دھندا نہیں چل سکتا بغیر ملاوٹ کے آدمی تجارت میں ترقی نہیں کر سکتا پتا یہ چلا کہ اخلاق اور دیانتداری کے اصول کی پابنتی دنیا پرستوں نے ہمیشہ اس کو اپنے لیے خطرناک سمجھا ہے اگر تم شعیب کی بات مال لوگے تو تمہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو اور جو اس سے ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی نہیں کر پاؤ گے دنیا اسی مرض میں مبتلا ہے حرچ آئے ایک در خسی ٹم الٹا سیدھا سبر آس حلال سے آئے حرام سے آئے بائی حک اور بائی کرک چاہے حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے ہے بس پیسہ آنا چاہیے اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے قانون اور قوموں کی تباہی کی ایک سنت جاریہ بیان دی ہے یہ قوموں کو تباہ ہم کیسے کرتے ہیں دیکھو کہتے ہیں کہ جب قوم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے رسولوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیکھی مجموعی طور پر ہاں ایک نکتہ اور یاد رکھا جائے جب تک گناہ انفرادی ہے تب تک اس قوم کو سبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور وہی گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو اس قوم کو عقاب الہی سے کوئی نہیں روک سکتا اس کی مثال ایک محلے کے اندر یا ایک شہر کے اندر دو چار شرابی پائے جائیں دو چار زانی اور دو چار گھٹیا قسم کے لوگ پائے جائیں تو قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے اس لیے کہ گناہ ابھی انفرادی ہے چند لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر یہی گناہ پڑھ کر کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر اس شہر کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تو نکتہ یہ ملا کہ گناہ جب تک انفرادی ہے تب تک قوم کو سمجھلنے کا موقع دیا جاتا ہے اور گناہ اگر اجتماعی بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب ناظر ہو کر رہتا ہے یہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاریہ اور اس کے عذاب کا قانون یہ بتایا گیا کہ قانون کیا ہے عذاب الہی کی سنت جاریہ کے عذاب آتا کیسے کہ دیکھ کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ قوم مجموعی طور پر گناہ میں مقتلع نہیں ہے تو سمجھلنے کا موقع دیتا ہے اور اگر قوم مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم پورا کا پورا شہر کسی گناہ میں مقتلع ہو گیا تو اب ہلکے ہلکے عذابات نازل ہوتے مثلا قہر مہگائی وبا بیماریاں بارش کا رک جانا یہ چھوٹے چھوٹے عذابات پہلے نازل کیا جاتے اور جب لوگ نہیں سبھلتے اس کو سیریسلی نہیں لیتے جب یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس کو لائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک ان کو عذاب میں مطلع نہیں کرتا بلکہ پھر بارش برساتا ہے پھر رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے دکانیں خوب چلنے لگتی ہیں تو لوگ کہنے لگتے دیکھو پہلے کہت آیا پریشانی آئی وبائیں آئیں اب دیکھو خوشحالی آگئی ہے بارش زبردست ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے ہمارے آبا وازدات کے اوپر بھی ایسے ہی آتا رہتا تھا انقلابات ہیں زمانے کے یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں کبھی خوشی اور کبھی غم یہ زمانے کے انقلابات ہیں اور جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے قوم کہ یہ سب انقلابات ہیں زمانے کے اچانک اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر سبھلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں یعنی اللہ پہلے ہلکے ہلکے عذابات نازل کرتا ہے پھر خوشحالی عطا کرتا ہے اس خوشحالی پر جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں اچانک ان کو پکڑ لیا جاتا اور سبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خوشحالی بھی بطور عذاب آتی ہے آدمی کو ہوشیار ہو جانا چاہیے خوشحالی بھی مطور عذاب آتی ہے اور یہیں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے زہد دے کر آزماتا ہے زہد لے کر آزماتا ہے دولت دے کر آزماتا ہے دولت لے کر آزماتا ہے لہذا دونوں پہلوں پر آدمی کے نظر رہی چاہیے کبھی بھی اس کا قدم صراط مستقیم سے منحریف نہ ہونے پائیں اس کے بعد بتایا گیا کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے یہ قرآن حکیم کا عجیب فلسفہ آیا اس فلسفے کو گانٹ مانگ لیجئے ذہن کی دیواروں کے اوپر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے کہاں ذہن کی دیواروں پر یہ اردو ہے ذہن کی دیواروں پر پکی روشنائی سے لکھ لیجئے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لیجئے گانٹ باگ لیجئے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے دیکھیں اللہ دور ترک کیا بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی والے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول لیں یہ نہیں کہا کہ اگر آتھ میں تقوی والا ہو جائے ایمان والا ہو جائے تو ہم اس کو کروڑوں روپے دے دیتے ہیں پیسوں کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ ہم اس کو بہت سارا پیسہ دے دیتے ہیں اگر ایمان اور تقوی والا ہو جائے کوئی تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اب برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنا مل جائے اسی میں آدمی مطمئن ہو اس کے گھر والے مطمئن ہو اور معمولی وسائل کے اندر اس کا گزارہ ہو جائے اور قلبی اتمنی حاصل ہو جائے اس کو برکت کھول دیتے ہیں پھر سے سمجھاؤ معمولی مادتی وسائل سے پورے گھر کا گزارہ ہو جائے اور اس سے دل مطمئن رہے یہ ہے برکت آدمی کروڑوں روپیہ اپنے تیجوری میں رکھے رہے بینک بیلنس ہو اس کا ڈاکٹر بول دے چاول نہیں کھا سکتے مٹھائی نہیں کھا سکتے کسی کسی کو تو کہا گیا کہ سبزی نہیں کھا سکتے کہا صاحب پھر کیا کھاؤں ڈاکٹر صاحب کہا کہ سبزی کے پتوں کو اُبال لیجیے کہا کہ اُبال کر کے کھا سکتے نہیں نہیں اُبال کر کے پتوں کا جھوس نکا دیا اور وہ نوش فرمائیے کروڑ روپے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا کچھ کھائی نہیں سکتا یہ برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ آدمی چڑھنی روٹی کھائے اور سکون سے اسے نید آ جائے کئی کئی فیکٹریہ چل نہیں ہیں مگر نید کی کولیاں لے کر سو رہا ہے یہ برکت نہیں ہے اللہ نے برکت کا وعدہ فرمایا ہے ایمان اور تقویٰ پر کہ مادتی وسائل کی کمی کے باوجود پورے گھر کا گزارا ہو جائے اور قلبی اتمنان اور سکون حاصل ہو جائے اسی کا نام برکت ہے کم میں گزارا اور قلبی اتمنان تو قلبی اتمنان پلس مادتی وسائل میں پورے کا گزارا ہو جانا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پیاری بات فرمائی اس کی ہر بات پیاری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انکار کرنے والوں کے دلوں پر محر لگا دیتا ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی دی کہ کائنات میں عبرتیں بکھنی پڑی ہیں تاریخ سے آدمی دکھو برما کے اندر کیا ہو رہا ہے دل دکھتا ہے سن کر کے دیکھ کر کے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لکمہ اٹھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیا تکلیف ہوگی میں اپنی بات بتا رہا ہوں کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے ایسا دکھ ہوتا ہے تو یہ سب عبرتیں ہیں اب آدمی تاریخ سے اور عبرتناک مشاہد سے اگر درس نہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا کہ وہ سوچ سمجھ کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے اور کسی ناسح کی نصیحت اس کو کار کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ لے سمجھ لے کی صلاحیت چھیل لیتا ہے یہ در حقیقت ایک عذاب ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اور دن نکلا ہوا ہو کوئی آدمی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو آفتہ بے آلمتاق کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی اور یہ بھی ہے کہ آدمی روشنی سے بھی اتنا دور چلا جائے گا آدمی اتنا ظلمتوں میں اندھیروں میں گستہ چلا جائے گا اب بتائیے سورج نکلا ہوا ہو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو سورج کی کوئی کرن مجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہیں نہیں سورج کی روشنی اس وقت فائدہ دے گی جب ہم اپنی آنکھیں بری رکھیں ایسے ہدایت اس وقت ملے گی جب آدمی تاریخ کے واقعات کو اور عبرت نہ مشاہد سے در سے عبرت لے آنکھیں بند کر لے تو جیسے آفتہ بے آلمتاق کی کوئی کرن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ایسے ہی آدمی اگر تاریخ سے در سے عبرت نہ لے تو پھر ایسی قوم کو ایسے آدمی کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کسی ناسح کی نصیحت اس کے لئے کارگر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی سوچنے سمجھنے کی توفیق اس سے چھین دیتا ہے تو یہ جو تاریخ ہے یہ جو تاریخ کے عبرت نہ واقعات ہیں یہ در حقیقت ہمارے لئے در سے عبرت ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پریشان ہے کم سے کم ہم وہ کام نہ کریں کہ وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے مقابلے کا تذکرہ ہے جب فیرون حضرت موسیٰ سے بہت پریشان ہو گیا خاص طور سے ان کے سونٹے سے یہ بہت بدماش قوم تھی موسیٰ علیہ السلام اس لئے پیغمبر کو دنڈا دے کر بھیجا گئے تھے اور اقبال نے بہت اچھا کہا کیا بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قوم ہیں کیا بولتا ہے بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قوم ہیں جو ضربِ قلیمی نہیں رکھتا وہ غنر کیا تو دنڈا ضروری ہے کہیں کہیں دنڈا ضروری ہوتا ہے تو اس بیغمبر کو عصا دے کر بھیجا گیا تھا لاتھی دے کر بھیجی گئی کہا کی بہت بڑا جادو کر رہی ہے اس کے مقابلے کے لیے ملک کے تمام بڑے بڑے جادو کروں کو بلایا جائے آئے وَجَاءَ السَّحَارَةُ فِرَعُونَ تمام جادوگر فِرَعُونَ کے پاس آگئے کہا کیا کرنا ہے کہا کی موسیٰ سے مناظرہ کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے آج جادو کے جتنے بھی کرتب ہیں سب دکھا ڈالو اور موسیٰ کو کیسے بھی شکل دینا ہے کہا کی تو پیسہ کتنا ملے گا ابھی ایمان نہیں ہے تو پیسے کی بات ہو رہی ہے پیسہ کتنا ملے گا ارے بولے غالب آگئے تو مقرب بنا لیے جاؤ گے خاص آدمی بنا لیے جاؤ گے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا جیت کر کے تو بتاؤ اب آئے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِمَّان تُلْقِيَ وَإِمَّان نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ دونوں میدان میں آگئے بولے پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تمہیں ڈالو قَالَا الْخُو تمہیں ڈالو اب جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں ڈالیں تو رسیاں ساپ بن کر ایسے دوڑتی ہی دکھائی دینے لگیں اور لکڑیاں وہ بھی ترہ ترہ کے کرتب کا نظارہ پیش کرنے لگیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضہِ بشریت گھبرا گئے کیا ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالی کی طرح سے موسیٰ نَلْقِي اَسَاق کیا دیکھ رہا ہے لاتھی ڈالنا عَلْقِي اَسَاق اپنے اَسَاق کو ڈال دے اب جیسے ہی انہوں نے اَسَاق کو ڈال اب بہت بڑا اصطحہ بن گیا فَإِذَا يَتَلْقَفْ مَا يَافِقُون جو کچھ انہوں نے گڑھ رکھا تھا شعبدیں چھوڑ رکھے سب کو نگل گیا فَبَقَالْحَق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون حق آ گیا اور باطل نہیں ختم ہو گیا اب عوام کو تو کچھ معلومات نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جادو گروں کو معلوم ہو گیا یہ حقیقت کیا ہے ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ کرتب تھا وہ مسمیرزم تھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا وہ نظر بندی تھی لیکن موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ حقیقت ہے جادو گروں نے سمجھ گیا فَبْقَي سَفْقَالْقِي السَّحْرَةُ سَاجِدِين سارے کے سارے جادو گر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنہ بے رب العالمین اور دوسری ایک ہے فرمائے آمنہ بے رب حارون او موسیٰ آمنہ اور حارون کے رب پر اعمال لائے سجدے میں گر گئے فرمائے بے رب حارون فرمائے بے رب حارون اور حارون بے رب حارون جو دوسری ایک ہے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگوں نے موسیٰ سے ساز باز کر لی تھی اور تم نے مکر کیا ہے موسیٰ کے ساتھ مل کر کے تو اب میں تمہارا پہلے خلاف سے ہاتھ پیر کٹوں گا مثلاً دائیں پیر تو بائیں ہاتھ اور بائیں پیر تو دائیں ہاتھ اس طریقے سے لَوْ قَدْ تَعَنْ نَعَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافِ خلاف سے ہاتھ پیر کٹ ڈالوں گا اور خجور کے تنے پر لٹکا کر کے سولی دے دوں گا انہوں نے کیا کہا تجھ کو جو کرنا ہے کر ڈال اللہ اوپر دعا کی انہوں نے رَبَّنَا أَفْرِقَانَيْنَا صَبْرًا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما کہا کہ صبر اُڈیل دے اب یہ ہے نا صبر اب پورا اُڈیل دیا جائے تو صبر کا کوئی قطرہ نہ بچے سارا صبر ہمارے اوپر اُڈیل دے چاہے ہاتھ کٹے جائے چاہے پیر کٹے جائے چاہے گردن کٹی جائے چاہے اُڈیل کٹی جائے ہمارے اوپر صبر کو اُڈیل دے اور موت دے تو اسلام پر موت دے وَتَوَفْنَا مسلمین ابھی آئے تھے جب تک ایمان نہیں تھا تو دنیا پیشے نظر تھی پیسہ کتنا ملے گا اور جب ایمان آ گیا تو اب پیسہ تو کیا چیز ہے جان بھی اللہ کی راہ میں لڑانے کے لئے تیار ہو گئے اور انہیں جان کی بھی پرواں نہیں اس کا مطلب جب تک ایمان نہیں ہے تب تک انسان کی قیمت ایک حقیر شئے سے بھی کم ہے اور اگر ایمان آ جائے تو کائنات میں اس سے بلند تر کوئی چیز ہے یہ ہے ایمان کے حقوق بات سمجھ بہت ہی کہ جب تک ایمان نہیں ہے تب تک اس سے حقیر اس سے چھوٹی چیز کوئی نہیں اور اگر ایمان آ جائے تو اس سے بلند تر کوئی شئے نہیں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے یہ منظر ہے جادوگروں کا آئے تھے تو پیسوں کی بات ہو رہی تھی اور جب ایمان لے آئے تو پیسہ تو کیا انہیں اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں رہی یہ ہے ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت کہ جس کے سامنے دنیا کے پڑے سے پڑے جابر اور ظالم لوگوں نے اپنا سر چکا لیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حکومتیں دینے کا ایک قانون بتایا ہے کہ ہم کسی کو حکومت دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ اچھا کام کریں گے یا اپنے پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے اگر یہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حکومت کو باقی رکھا جاتا ہے اور جب پچھلوں کی روش پر چل کر کہ وہی کام کرنے لگتے ہیں جو پچھلوں نے کیا تھا تو ان سے حکومت چھین کر کے دوسروں کو دے دیا جاتا ہے یہ استخلاف فی الارض کا فلسفہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے وہ قوم ایک شہر میں رہتی تھی شہر کا نام تھا ایلہ علیف یہ لام اور وہ لٹکوہ ہے ایلہ یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور کوہ تور کے درمیان واقع تھی یہ بس کمیش ہے کہا تھا یہ بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور تور کے بیچ میں یہ گاؤں تھا یہ شہر تھا اس کا نام تھا ایلہ چونکہ یہ بستی ساحل پر تھی لہذا ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس یہ قانون بھیجا کہ تم لوگ ہفتے بھر مچھلیوں کا شکار کرو مگر ایک دن ہمارے لئے خاص کرو یوم السبت سنی شرکہ دی اس دن تم شکار نہیں کرو گے ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا اب کسی قانون کو مان لینے کا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آزماتا ہے کیوں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِمِينَ یہ آزمائش کا فلسفہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آزمائش کی وجہ آزمائش کا سبب ریزن بتایا گیا کہ اللہ کیسے کو آزماتا کیوں پر بتایا گیا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِمِينَ تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون سادی کو کون قادم ہے ان کو آزمائیا گیا اللہ نے فرمایا دیکھو سنیچر کے دن جب جاتے تو مچھنیاں شرران رہتی یہ شارع کی جمع شارع کہتے ہیں سڑک کو سڑک ایک دم ممتاز ہوتی ہے اب بتائیے ادھر بھی ادھر مجید ہے اور ادھر پلوٹ ہیں بیچ میں سڑک ہے ممتاز ہے اوبری ویچیز نمائی جی پروناونسٹ اوبری ویچیز نمائی تو شرران بڑی بڑی مچھنیاں ساحل کے اوپر اسے لوٹتی رہتی اور دیکھ دیکھ کر کے ان کے موہ میں پانی بھراتا کیا مچھنیاں کتی بڑی بڑی ہیں دیکھو موہ میں پانی بھراتا پکیا چھے دن جب جاتے تو مچھنیاں اس طریقے سے غائب رہتی جیسے گڑھے کے سر سے سین نظر نہیں آتی اور سنیچر کے دن شرران اللہ نے فرمایا وَسْأَلْهُمْ أَنِ الْقَرُوِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ حِیطَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْرَعُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَحْقِينَ كَذَلِكَنْ نَبْلُوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَسْقُونَ ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی کہ سنیچر کے دن مچھنیاں تو ساحل پر لوٹتی نظر آتی اور چاروں طرح مچھنیاں ہی مچھنیاں دکھتی آسانی سے کوئی آدمی پکڑ سکتا تھا لیکن بقیہ دنوں میں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ جس دن سخت نہیں ہوتا تھا سنیچر نہیں ہوتا تھا اس دن مچھنیاں ایسی غائب ہوتی جیسے گھتے کے سر سے سینگھ غائب ہو جائے آزمائش میں پورے نہیں اترے گئے انہوں نے کیا کیا پہلے ہیلا نکالا ڈائریک قانون کو نہیں توڑا یہ بہت خطرناک شہر ہے آدمی قانون کو نہ توڑے قانون کی دھارہ میں سرنگ بنا لے مجرد کیا کرتا ہے پہلے قانون نہیں توڑتا قانون کی دھارہ میں سرنگ بناتا ہے پہلے ہیلے نکالتا ہے ہیلے انہوں نے کیا نکالے تریہ کے پانی کو کٹ کر انہوں نے ساحل کے اوپر گڑھے بنا دیئے اب تریہ کا پانی کٹ کر کے جو گڑھوں سے ملایا گیا تھا اس راستے سے چل کر کے مچھنیاں سنیچک کے دن ان کے گڑھوں میں آ جاتی تو یہ کیا کرتے ان کے واپت جانے کا راستہ بند کر دیتے لیکن شکار نہیں کرتے شکار اتوار کو کرتے اب ان کے درمیان جو اچھے لوگ تھے ان کے دو گروہ ہو گئے ایک سمجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ کہاں ہم سنیچک کے دن کہاں مچھلی مار رہے ہیں کہاں مچھلی پکڑ رہے ہیں اتوار کی دن تو پکڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہو نا کہا کہ یہ ہیلہ ہے راستہ مچھلیوں کے جانے کا سنیچک کے دن ہی بند کرتے ہو نا تو تو شکار کرنا ہی ہوا دیکھو یہ ہیلہ نہ نکالو اللہ کے قانون کو مسخ نہ کرو یہ تو اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہوا بعد آجاؤ اس سے ایک قوم سمجھاتے سمجھاتے ایک گروپ سمجھاتے سمجھاتے آجز آگیا لیکن دوسرا گروپ برابر سمجھاتا رہا تو یہ جو سمجھاتا سمجھا کر تھکنے والا گروپ تھا اس نے ان کو سمجھا جو برابر سمجھا رہا ہے کہاں کم مکزماری کر رہا ہو کہاں کم مغزماری کر رہے ہو کیوں نصیت کر رہے ہیں ان کو جن کو اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا اور رضاق دینے والا تو وہ کہنے لگے معذرتن اللہ رب سے معذرت تو کریں اللہ پوچھے کہ آخر تک کیوں نہیں سمجھا ہے تو ہم کہہ سکے کہ آخر تک سمجھایا تھا اس وجہ سے ہم آخر تک سمجھا رہے ہیں کہاں کہ تم مغزماری کرو ہمارے بس کا نہیں ہمارے بس کا روک رہے ہیں یہ قوم ماننے والی نہیں اور پھر ہیلا نہیں ایک گروپ تو سمجھاتا رہا ہے ایک گروپ چکچا بیٹھ گیا ایک دن صبح دیکھا ان نیک لوگوں نے عبادت کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلے تو سارے گھر بند ہیں اور خون کی کچھ آباد آ رہی ہے کہ لے گھر بند ہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے کیا بات ہے فوراں ڈر گئے کہاں کہ لگتا ہے رات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ گیا ہے دروازہ کھولا گیا تو سور اور بندر نکلنے لگے بجائے انسانوں کے اللہ کے قانون کا چہرہ جن لوگوں نے بگاڑا اللہ کا بارک تارہ ان کو چہرے بگاڑ دیا آج بہت سارے انسان ہیں اسے ہوتے ہیں اوپر سے انسان ہوتے ہیں اندر سے سور اور کتے ہوتے ہیں جی بہت سارے انسان ہیں ہمارے درمیان کتنی لوگ ہیں باداروں میں دیکھ لو سڑکوں میں دیکھ لو بسوں میں سفر کر رہے ہوں دیکھتے انسان ہوں اندر سے کوئی بندر ہے کوئی کتہ ہے کوئی بلی ہے کوئی شیر ہے انسان ہے انسان ہے کتنی اچپا ہے کتنی اچپا ہے اندر سے دیکھو ایک ہوتا ہے جسم کا چہرہ ایک ہوتا ہے روح کا چہرہ اصل ہے روح کا چہرہ روح کا چہرہ اگر مس کر دیا جائے اندر سے تو وہ بلی ہو گیا نا اندر سے تو وہ بندری ہو گیا نا اندر سے وہ کتہ ہی ہو گیا ہو اصل چہرہ روح کا چہرہ اصل چہرہ روح کا چہرہ ہے جیسے جسم کا ایک چہرہ اسے روح کا بھی ایک چہرہ ہے اور جو اللہ کے قانون کو بگارتا ہے اس کے روح کا چہرہ مس کر دیا جاتا ہے اس کے جسم کا چہرہ مس کر دیا گیا ان کے جسموں کا چہرہ مس کر دیا گیا جسموں کے چہرے مس کر دیا گیا اور آج امت محمدیہ نے روح کے چہرے مس کر دیا جاتے ہیں اگر آدمی غلط حرکتیں کرنے لگے کتاب و سنت کو آوائیڈ کر کے اپنی منمانی کرنے لگے تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے برائی سے روکنے والے وہ بچ گئے بکیا جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا تھا ان کو قانون شکنی کی پوری سزا دی دی اور انہیں کتار انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا بندر بنا دیا گیا قردل مانے بندر جمع قیرہ رہا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے وہ حکم سے آوائیڈ کیا نافرمانی کہ اس سے تو ہم نے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ تو زلیل بندر ہو گئے پوری بستی اور تین دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے اس لیے کی حدیث پاتھ میں ہے جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو تین دن کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا جن کے اوپر عذاب آتا ہے یہ بندر بنا دیا گئے تھے سور بنا دیا گئے تھے اللہ تعالیٰ نے تین دن کے بعد ان کو تباہ کر دیا حلق کر دیا سمر گئے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے جو قانون کو توڑتا ہے اسے سزا ضرور دی جاتی ہے اب کئیسی سزا دی جاتی ہے آدموں کو احساس ہو جاتا ہے مجھے سزا مل لئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک انسان سے اہدِ الست کے اندر اللہ نے ایک وعدہ لیا اہدِ الست کس کو بولتے ہیں آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے جتنے بھی انسان قیامت تکانے والے تھے سب کو حاضر کیا چھوٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اور سب کو شعور بخشا اور سب سے یہ کہا الستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام نے ہم بھی وہاں تھے سب سب نے کہا بھلا تعدو تمام لوگوں نے ادھا بھلا کیوں نہیں آپ تمہارے لوگوں اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو وہ اہد یاد نہیں ہے ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وعدہ یاد رہتا تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے شعور سے مہو کر دیا گیا اس باتے کو شعور دیا گیا تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو ارے بھئی پیپر اگر بتا دیا جائے تو امتحان کا مطلب کیا ہے امتحان لینا نہ لینا برابر ہے پیپر آوٹ کر دیا جائے بچوں کو بتا دیا جائے پھر امتحان کا اگر ان کو بلانے کی ضرورت کیا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک بارہ نے وہ اہد تو لیا مگر شعور سے اس اہد کو محب کر دیا ایریز کر دیا مٹا دیا مگر شعور سے ہٹا کر کے لا شعور میں داخل کر دیا یہ نفسیت کا ایک سائکولوجی کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے قرآن حکیم ہر فنگ کے استاذ کے لیے بہتری رہنوا ہے یہ ایک سائکولوجی کا بڑا لفت اس مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شعور ایک ہوتا ہے لا شعور ایک ہوتا ہے کانشنس ایک ہوتا ہے انکانشنس ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لا شعور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہد کو شعور کی سرحد سے نکال کر کے لا شعور میں ڈال دیا اب آدمی بولتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے بولنا سکھایا لیکن اس کو معلوم نہیں کہ پہلے اس کو بولنا کسی نے سکھایا میں آپ سے پوچھوں آپ کو بولنا کسی نے سکھایا آپ نہیں بتا سکتے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک سے میں پوچھوں آپ کو پہلے بولنا کسی نے سکھایا کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا لیکن یہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور ہے کسی نے سکھایا ضرور ہے اس کا مطلب وہ اہد اگرچہ ہمیں یاد نہیں مگر ہمارے لا شعور میں ہے شعور میں تو نہیں ہے مگر لا شعور میں ہے اور شعور میں کیوں نہیں ہے تاکہ امتحان کا مقصد فوت نہ ہو اگر یاد رہے اللہ نے اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ایک سوال ہو رہے وہ یہ کہ ایک ساتھ آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نکالنا کہ یہ بات سائنٹیفک ہے جی ہاں سائنٹیفک ہے اس لیے کہ میڈیکل سائنس پڑھنے والا طالبیل میں جانتا ہے کہ اسپرم کے سیمن سیمن کے ایک ایمل میں تقریباً سارے چار سو سے لے کر کے سارے چار سو سے لے کر کے پانسو میلین تک اسپرمیٹزو آدھیں سیمن کے ایک ایمل میں تقریباً کتنے ہوتے ہیں سارے چار سو لے کر پانسو میلین تک پانچ میلین تک سارے چار سے لے کر پانچ میلین تک اسپرمیٹزو آدھیں سارے چار سے لے کر پانچ میلین تک اچھا اور ایک مرتبہ جب سیمن کا اخراج ہوتا ہے تو تقریباً پانچ ایمل خارج ہوتا ہے اور پانچ ایمل کو اگر مایکرو میٹر سے دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ پچیس ملین پچیس ملین اسپرمیٹوزوہ ہوتے ہیں بتائیے پانچ ایمل کے اندر اگر پچیس ملین اسپرمیٹوزوہ ہو تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے اور سمجھنے آسان بنا دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ حضرت آدم کے پشت سے اتنے تمام انسانوں کو نکالا ہوگا جو قیامت تک آنے والوں سائنس اس بات کی تردیب نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اہد لینے کے لئے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑوں کو مسلک کر دیا پہاڑ کبھی مسلک نہیں ہوتے اوپر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے سمجھ میں نہ آنے والی بات پہاڑ کو کیسے مسلک کر دیا جائے جیسے کی سائبان ہو جیسے بنی اسرائیل سے ایک اہد لینا تھا مانو اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اسے جیسے سائبان ہوتا ہے کیا پہاڑوں کو کھلا کیا جا سکتا ہے سائنس اس بات کی تائد کرتی ہے بارش کے موسم میں ایک بادل کو دیکھئے لکھو کا ہاں ٹن پانی ہوتا ہے جی لکھو کا ہاں ٹن پانی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اسے فضاء میں تھامے رہتا ہے اور یہ گرتے نہیں کیا یہ لکھو کا ہاں ٹن پانی رکھنے والے بادل کسی چھوٹے موٹے پہاڑ سے کم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اسے فضا میں روکے رکھتا ہے لہذا پہاڑوں کا انسانوں کے سر پر مسلک کیا جانا یہ دی سائنٹیفک ہے قرآن حکیم کا کوئی بھی اصول قرآن حکیم کا کوئی بھی بیان سائنس کے خلاف نہیں ہے ونہ شور مجھ جاتا پوری دنیا کے اندر کہ قرآن کا فلاں اصول کو ہم نے باطل کر دیا اور سائنس نے اس کو رت کر دیا ہے سائنس نے اب تک دعویٰ نہیں کیا کسی اصول کے باطل کرنے کا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ موجزہ جو ہوتا ہے یہ بہت خاص طور سے لائر لوگوں کے لئے جو لوگ پڑتے ہیں یہ لوگ کے طالبیل میں کے لئے ایک بہت پیاری بات ہے لوگ کا طالبیل میں دھیام دیں کہ موجزہ یہ نبی کی رسالت کی شہادت ہوتا ہے مثلا نبی کوئی موجزہ دکھا دے تو یہ موجزہ ترحقیقت نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے یہاں رکھ کر کے ایک بات اور واضح کر دوں جادو اور موجزہ میں فرق ہوتا ہے جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ہے ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے جادو جب چاہے جادو کا مزارک کر سکتا ہے لیکن نبی جب چاہے موجزہ دکھا دے ایسا نہیں ہوتا یہ دو فرق ہو گئے پہلے ایک تو جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے موجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاتا ہے یہ فرق ہے جادو اور موجزہ اور یہ جادو جب چاہے جادو دکھا سکتا ہے مگر نبی جب چاہے موجزہ دکھا دے ایسا نہیں ہوتا دو فرق ہو گئے جادو اور موجزہ کے اندر اور تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے چیز نہیں بدلتی گلاس ہی رہتا ہے دیکھتا کچھ ہے گلاس ہی رہتا ہے ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا لیکن موجزے میں وہ چیز ہی بدل جاتی ہے ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا اصلی ازدہ بن گیا تھا تب ہی تو وہ سب سردے میں گر پڑے تھے جی جادو سے صرف لگتا ہے کہ یہ چیز آئیس ہی دیکھ رہی حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں ہے لیکن موجزے میں وہ چیز سچمچ بدل جاتی ہے وہ لاتھی سچمچ ازدہ بن گئی تھی تب ہی تو وہ لوگ ایمان لے آئے یہ تین فرق ہوتا ہے اچھا جادو کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا لبید ابن آسم نے کیا تھا آپ کو لگتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا لگتا کہ کر لیا ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے اور جادو کا اثر بطن کے اوپر بھی ہوتا ہے مثلا آدمی بیمار ہو جاتا ہے دو تیسرے آدمی کے دل کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے قرآن بنایا یُفرِقُونَ بَعْنِ الْمَرِ وَزَوْجِ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے ظاہر ہے میاں کو بیوی سے دور کر دیا جائے بیوی کو میاں سے دور کر دیا جائے کیسے دلوں کے درمیان یہ جو تفریق ہوگی دلوں کے درمیان جو نفرت آئے گی یہ تو دل ہی کا معاملہ ہے جادو کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے جو جادو کا اثر دماغ پر جادو کا اثر بدن پر جادو کا اثر دل پر اور جادو کا اثر آنکھوں پر اس لیے کی حضرت موزہ علیہ السلام کو بھی دکھ رہا تھا نبی کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ سب سانپ ہیں آ رہے ہیں تب ہی تو ڈر گئے تھے ہو اس کا مطلب جادو کا اثر آنکھوں پر بھی ہوتا ہے اب لو کے طالب علم کے لئے جو ہم بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ نبی کا موجزہ نبی کی رسالت کی شہادت اور اس کا ثبوت ہوتا ہے اور نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ کی دلیل میں موجزہ پیش کرتا ہے اور یہ موجزہ شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اس کی رسالت کا اب نکتہ یہ نکلا اللہ کا کہ کوئی مدعی اگر اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی پرفیکٹ شہادت پیش کرتے اور فریق سانی اس پر جرہ نہ کرے سامنے کا وکیل وکیل سفائی اس پر جرہ نہ کرے تو اس کی وہ بات تسلیم کی جائے گی اور فریق مخالف دلیل کی نہیں یہ شہادت تو ٹھیک ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سارے شواہد دوسری اور بہت ساری شہادتیں پیش کرو ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو تسلیم نہیں کر دی اور دنیا کی کوئی عدالت اس کو نہیں مانتی اس لیے کہ ایک شہادت نے نہیں گئی ایک ثبوت پیش کر دیا گیا وہ کافی ہو گیا فریق سانی نے اس پر جرہ نہیں کی اب اس کا یہ کہنا کہ دوسری چیزیں لاؤ دنیا کی کوئی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اس لئے کہ وقیلِ صفعی نے اس کو پر جرح نہیں کی اللہ نے فرما ایسے ہی جب نبی نے کوئی موجزہ دکھا دیا تو یہ موجزہ اس کے رسالت کی شہادت ہوا اب اس سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ چیز اور دکھاؤ یہ موجزہ دکھاؤ وہ موجزہ دکھاؤ در حقیقت کوئی بھی عدالت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ بُت جو ہے دو قسم کے ہوتے تھے ایک تو جاندار ایک بے جان بے جانوں میں چانچ ستارے دریا شجر حجر سانپ بچھو یہ سب بے جانوں میں مورتیاں اور کچھ جاندار لوگ ہوتے جسے اللہ کے اولیاء انسان اللہ تبارک تعالی نے دونوں کی تربیت فرمائی کہ یہ جو مورتی بنا لیتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس میں دیوتا حلول کر جاتے ہیں اللہ نے فرما ایسا نہیں ہے اللہ ہم عرجل یمشیو نبیہ ہاتھ ہیں یہ پیر ہیں کیا چلتے ہیں ہم لوگم ایدیہ پیر کرتے ہیں کیا ہم لوگم آہینی افسیروں نبیہ آنکھیں مگر دیکھتے ہیں کیا ہم لوگم آدانی اسمہوں نبیہ کان ہیں مگر سنتے ہیں کیا سب کچھ ہے مگر کیا ان کے اندر حرکت ہے روح ہے جب نہیں ہے تو پھر یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور بقیہ یہ کہا گیا جو زندہ لوگ ہیں جن کی پوجہ ہو رہی ہے جیسے اولیہ ہیں صاحبِ مزار ہے جن کی تمہیں عبادت کرتے ہو جو زندہ تھے وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں اور جب تمہاری طرح بندے ہیں تو بندوں کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے بندوں کی عبادت نہیں ہوتی معبود جو ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا اور یہ سب بندے ہیں ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد اخلاقِ فازلہ کے ایک زبردست تعلیم دی گئی کیا خزی لعفو وعمر بالعوف وعارضان الجاہلین کوئی آپ کے خلاف کوئی بات کرے درگزر کرو آوائیڈ کرو خزی لعفو اس کو معاف کر دو وعمر بالعوف اور بھلائی کا حکم کرتے ہو وعارضان الجاہلین اور جاہلوں کو آوائیڈ کرو چھوڑ دو ان کو یہ جاہل آدمی ہے جاہل کس کو بولتے ہیں انپڑ کو نہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے پھر بولوں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے انپڑ کو جاہل نہیں بولتے ہیں جاہل کس کو بولتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا ابو جہل جہل کا جہالت کا باپ اس کو جہالت کا باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ ارے ابو الحکم تھا وہ اس کا لقب کیا تھا ابو الحکم بہت پڑا لکھاتا اور بہت ہی اوشیار تھا مکہ کی قیادت ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ بہت پڑا لکھاتا اس کو ابو جہل کہا گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اموشت مبارک پٹھائی تو چاہت دو ٹکڑے ہوگا کہنے لگا جادو ہے بتائیے جہانت کی اندیا نہیں ہے یہ اس کا مطلب حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے تو جاہلوں کو آپ چھوڑ دیجئے اچھا ایسا معاملہ جب آتا ہے ماف کرنے کا تو آپ شیطان آ جاتا ہے ارے کیوں ماف کر دے رہا اس کو کیا تو نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں اگر آدمی ماف کرنے لگے اور یہ جذبہ آ جائے ارے کیوں ماف کر رہا ہے چوڑیاں پہن رکھیے گا تو کیا بدلہ نہیں لے سکتا ایسی بات ایسا وسوسہ دل میں آئے تو اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی لڑائی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے اور خاص دو سے رمضان کے اندر تو یہ کام اور ڈیولپ کر جاتا ہے اس کی کارستانی اور بڑھ جاتی ہے جاناں جھگڑا نہیں ہونا چاہئے وہاں جھگڑا کر لگا دیتا ہے تاکہ یہ مبارک مہینہ اس کا سراب ہو جائے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آدمی نیکیہ نہ کر پائے جھگڑوں مول جا دیا جائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ مومنین کی پانچ صفاق ہیں جب اللہ کا ذکر ہے تو ان کا دل دھڑکنے لگے قرآن کا مفہوم بیان کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو دل دھڑکنے لگے اللہ کا ذکر کیا جو دل دھڑکنے لگے اللہ کا ذکر آئے تو محبت سے در سے دل دھڑکنے لگے ایک خصوصیت اور دوسرے اور جب اللہ کے قرآن کے آیتیں تلاوت کی جائیں تو اس کا ایمان بڑھ جائے اور جو اپنے رب کے عمر اللہ کا ذکر کرتے ہیں گہرا اعتماد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ نے یقیمون الصلاة جو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں یہ پانچ صفات جن کے اندر ہوں یہ پکے مومن ہیں یہ پانچ صفات جن کے اندر ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا ایک تو درجاتِ عالیہ بڑے بڑے درجات عطا کرے گا دوسرے مغفرات اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا عجرن کریم اور جنت عطا فرمائے گا اس لیے کہ سب سے بڑا عجر تو جنت ہے اس کے بعد یہ فرمایا بہت نکتے کی بات ہے آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خاص طور سے اس آیتِ کریمہ کے تناظر میں دیکھئے اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں عام لوگ بھی آ جائیں گے دیکھو چند ہی لوگ گناہ کرتے ہیں مگر ان کی لپیٹ میں دوسرے معصوم لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے قرآن حکم نے بتایا ایسا ہوتا ہے اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو گرہگار ہے صرف انہی کے اوپر نہیں ان کے اوپر عذاب آیا تو دوسرے لوگ بھی پیس جائیں گے گےہوں کے ساتھ کھنکا پیس جانا یقینی ہے جن ممالک کے اندر فسادات ہوتے ہیں ان میں کرنے والا کوئی ہوتا ہے پیسا کوئی جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے لہذا اس سے پہلے کہ بڑے لوگ ایسی کوئی غلطیاں کریں عوام کو چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ کرنے دیں اس لئے کہ جب عذاب آئے گا تو خاص لوگیں اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے عوام بھی پیس جائے گی اور آخری بات جو قرآن حکیم نے فرمائی اس بارے کے اندر بہت ہی اہم بات کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے گانا بجانا اور تعلیہ آپ دیکھئے قوالی ہوتی ہے تو ہی وہ تعلیہ جاتا ہے وہ دھول بجاتا قرآن حکیم نے کہا کہ غیر اللہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں تعلیہ ہوتی ہیں گانا ہوتا ہے سیٹی وغیرہ ہوتی ہیں دیکھئے تمام مذاہب کو آپ دیکھ لیجئے ان کی عبادت کا وہی طریقہ ہے اور ہمارے ہاں وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اسلام کا طریقہ عبادت دوسرے مذاہب کے طریقوں کے بلکل اُلٹ ہے یہاں تعلیہ نہیں ہے یہاں یہاں قوال نہیں فعال کی ضرورت ہے قوال میں نے بولنے والا اور فعال میں نے کرنے والا یہاں گفتار کے غازی نہیں چلتے یہاں قردار سے غازی چلتے ہیں یہ رہا نومے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقہ تفرمائے باہت ہو دعوانہ رحمت اللہ الرحمنہ حضرت کے ربی میں آپ نے قیام اللہ علیہ وقرآن حکیم کا دستروں پارہ سمات کیا پارے کی ابتدہ میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال فع تو مال غنیمت کس کو کہتے ہیں اور مال فع کس کو کہتے ہیں جیسے یہاں ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَا اب یہاں غنیمتوں کا لفظ ہے سورہ حشر میں ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ مالِ فع کا تذکرہ ہے تو مال غنیمت اور مال فع کے درمیان کیا فرق ہے مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن سے لڑ کر کے مال حاصل کیا گیا دشمنانِ اسلام سے لڑ کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور دشمنانِ اسلام سے بغیر لڑے ہوئے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فع کہتے ہیں جس پر کھوڑے دوڑا آئے گئے ہیں وہ مال غنیمت ہے جس پر کھوڑے نہ دوڑا آئے گئے ہیں وہ مال فع ہے اس کے بعد میدانِ بدر جنگِ بدر کا بیان ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان تین سو تیرہ یا تین سو نو تھے اور مشرقین کی تعداد ایک ہزار تھی اللہ تعالیٰ نے ان تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک مسلح اور لشکر جرار کے اوپر غالب کیا فتح انعیت فرمائی کیوں اس کے وجہ بیان کی جا رہی لِيَحْ لِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ تاکہ اب جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ میدانِ بدر میں تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک ہزار کے مسلح اور لشکرِ مسلح لشکرِ جرار کے اوپر اللہ نے فتح انعیت فرمائی کیوں تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ حلاق ہو وضاحت اس کی یہ ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان وہ بھی بے سرو سامان ایک ہزار کے مسلح لشکر کے اوپر کیسے خالی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق کے اوپر ہیں اور یہ مسلح لشکرِ جرار ناحق پر تھا یہ ایک کھلی ہوئی دلیل تھی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے یہ کھلی دلیل تھی حق اور ناحق تھی اسی وجہ سے کہا گیا اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے اوپر حلاق ہو اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں یہاں پڑاؤ ڈالا تھا آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ مخالف کی تعداد دشمن کی تعداد بہت کم ہے اور آپ نے جب مسلمانوں سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو سارے مسلمان خوش ہو گئے اس لیے کہ مسلمانوں کے یہ معلوم ہو گیا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے تاکہ ان کے اندر پست ہمتی نہ پیدا ہو اور وہ جم کر لڑ سکے پہلے ہی سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو کئی نروس نہ ہو جائیں تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا کہ دشمن کی تعداد کم ہے تو مسلمانوں کے ہمت بند گئی اور اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں روبرو ہوئیں دوبدو ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی آنکھوں میں کم دکھایا اور کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھایا سمجھو ہے مشرقین مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی تھی اور مسلمان مشرقین کے لشکر پر نظر ڈالتے تھے تو مشرقین کا لشکر بھی تھوڑا نظر آتا تھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی تھی کیوں اس لیے کہ دشمن وہ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو لڑائی کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتا اور مسلمانوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ نروس ہو جاتے لہذا دونوں کو جمع رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ان کے لشکر کو کم دکھایا اور جب لڑائی شروع ہی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو دگنا دکھا دیا اس وجہ سے وہ نروس ہوئے اور مسلمانوں نے جلدی سے جنگ جیتی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا پوری تفصیل ذہن میں آئی وہ ایسے بھی مشرقین لڑنے پر آمادہ نہیں تھے کہہ رہے تھا ہمارا کام تو ہو گیا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے کام کیا تھا ابو سفیان کو مکہ والوں نے بہت سارا سامان تجارت دے کر کے شام بھیجا تھا کہ اس سامان تجارت سے جو منافع ہوگا اس نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان سامان تجارت کے نفع سے ہتھیار خرید کر مکہ لے جا رہے ہیں لہذا ان کو بیچ ہی میں روک لیا جائے اور ہتھیار چھنگ لیے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ پہلا ڈاکہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا یہ ڈاکہ نہیں تھا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حملہ امن و امان کے قیام کے لیے تھا کہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف نبردازمہ ہوئے ان ہتھیاروں کے ساتھ تو بڑا خون خرابہ ہوا ہوگا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہتھیار کو درمیان ہی میں چھیننا چاہا اور چھیننے کی کوشش کی لیکن ابو سفیان کا لشکر سمندر کی کلارے سے ہوتا ہوا مکہ کے طرف نکل گیا تو کافروں نے کہا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا مقصد تو حل ہو گیا ہمارا کافلہ ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لڑائی ضرور ہوگی اور وہاں شیطان کو بھیج دیا ہے شیطان آیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے کہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ایک بوڑھا بن کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کو محنقل فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكْنِ يَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَعَتِ الْفِيَطَانِ یہ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں آیا بوڑھے کے روپ میں آیا بحروب بدل کر آیا اور اس نے کہا کہ آج تم ہی لوگ غالب ہو جاؤ گے تمہاری تاتات تمہارے اسلحے آج مسلمان تم سے جیت نہیں سکتے تم ہی غالب رہو گے لَا غَالِبَ لَكُمْ لِيَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے پڑوس ہی میں ہوں بازو ہی میں ہوں اس نے اکسایا اور یہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے تو شیطان کے اکسانے پر وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَا لَهُمْ شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بڑھا دیا اور وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا ہے کیوں؟ کہ ہتھیار اگرچہ پہنچ گئے مکہ لیکن ہتھیار اٹھانے والے بازووں کو کار دیا جائے ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار اٹھانے والے بازو ہی کار دیا جائے اس لیے کہ مکہ کے سارے بہادر تو یہی جمع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا فرمایا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دکڑوں کو باہر نکال دیا اسے چیدہ چیدہ لوگ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے بہادر آئے تھے جو اپنی حیثال آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے سب پہچانتے تھے آپ کے گاؤں ہی کے تھے آپ کے شہر ہی کے تھے آپ نے فرمایا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دکڑوں کو باہر نکال دیا سارے بہادروں ہی جب آتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا کہ وہ جنگ کرے بے سروس آمانی کا جہاں تک معاملہ ہے ہم فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے ہیں لیکن لڑائی ضرور ہوگی اگرچہ ہتھیار ان کے مقام پر پہنچ گیا لیکن ہتھیار اس وقت کام آئیں گے جب اٹھانے والے بازو موجود رہے اٹھانے والے بازو کو یہی کار دو تاکہ کوئی بازو ہتھیار اٹھانے کلائے ہتھیار پہنچتے سے جاؤ اور جب لڑائی شروع ہوئی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنے ایڑیوں کے پل تھیرا کون یہ شیطان اور کا انی بری امیل کو اس کا کام یہی ہے چرجہ بیٹا سولی پر اور اس کے بعد بھاگ لیتا ہے واضح اور ہر بار یہی بولتا ہے انی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتا ہے کون شیطان جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو نکس آلاق بھئی تو اپنے ایڑیوں کے پل پلٹا بھاگنے لگا کہا چچا کہاں جا رہے ہو کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو انی آرام آلاتا فرشتوں کو دیکھ رہا تھا نا اس لئے کہ تو فرشتوں کی درمیان لیتا ہو فرشتوں کے درمیان ہی تھا نا آسمان میں کہا انی آرام آلاتا رہون میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے بھاگنے دو رہا تمہارا معاملہ میں تم لوگوں سے بھری ہوں ایسے گناہ کروا دیتا ہے کہتا ہے انی آخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کتنا بدماشا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے بازو کارٹ دیے گئے ستر بڑے بہادر مارے گئے بقیہ قیدی بنا کر کے مکہ لائے گئے اللہ قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک آج ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے دنیا جانتی ہے ہر ظلم اس کے اوپر روا رکھا جاتا ہے لیکن یہ ستر قیدی جو قیدی بنا کر کے وہاں لائے گئے ان میں آپ کے چچا ابباس بھی تھے کسی نے ذرا زور سے رسی بانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہجرے سے باہر نکلتے بار بار اندر جاتے اور جو نگرانی کے لئے صحابے کرام مقرر تھے انہوں نے نبی کی بیچینی دیکھی تو آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ بیچین دکھائی دیتے کہا کہ مجھے ابباس کی کراہ سونے نہیں دے رہی ہے ذرا ان کی مشکل ڈھیلی کر دو بندھنڈ ڈھیلے کر دو یہ ہے قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ اور قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملات کیا جاتے ہیں اسلام یہاں تو ہر ظلم روہ رکھا جاتے ہیں فاتح قوم مفتوق قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتی ہیں ہر ظلم روہ رکھتی ہیں نید آپ کو نہیں آ رہی ہے اور آپ بے رہے ہیں تو ان کا بندھن ڈھیلی ان کی جو یہ بندھن ہے وہ ڈھیلی کر دو مجھے نید نہیں آ رہی ہے ان کی کراہم کو اس لڑائی میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن حمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے عمادہ فرمانے کے لیے فرمایا بڑھو اُت جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہیں عمر بن حمام حدر سے گزر رہے تھے کہا یا رسول اللہ جنت اتنی بڑی ہے کہا کہ ہاں اتنی بڑی ہے کہا کہ بخ بخ کیا بات ہے کیا بات ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی بشارت دیں تو میں لڑتا ہوں کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراں نیام توڑ ڈالی نیام توڑ کر کے ٹھیک دی تلوار نکالی خجوریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے کہنے لگے خجور جب تک کھاؤں گا تب تک تو جنت پہ پہنچنے میں دیری ہو جائی ہے خجوریں پھینکتی اور اس کے بعد بیچ سف پہ گھز گئے اور شہادت سے ہم تنار ہوئے یہ حضرت عمر بن حمام ہے جن کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہم بجائے کرتے تھے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ زکاة دی نہ روزارکہ نہ حج کیا کوئی عمل نہیں کیا اور جنت پہ پہنچ گئے یہ وہی ہیں حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا انداز بتایا ہے لڑنے کے طریقے بتائیں فرمایا فرمایا گیا کہ جب تم کسی لشکر سے ملو تو پہلے یا ایوہاللہ دین آمنو اذا لقیتم فیتا فسبوتو تو ثابت قدم رہو ثابت قدمی ایک ہے اور ایک ہے دل کا ثابت قدم ہونا اور ایک ہے قدم کا ثابت رہنا تو قدم اس وقت تک ثابت نہیں رہ سکتا جب تک یہ آدمی کا دل ثابت نہ ہو وہ یا فسبوتو میں تمہارا دل بھی ثابت رہنا چاہیے اور تمہارے قدم بھی ثابت رہنے چاہیے تمہارا دل بھی جمع ہوا ہو اور تمہارے پیر بھی جمع ہوئے ہو ایک تو ثابت قدمی ضروری ہے اور درمیان میں وَاسْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تأثرت سے ذکر کرو دو تیسرے وَاتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنگ کے دوران بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں ڈیسپلن بتائی لی کہ کمانڈر انچیف کی مکمل اطاعت کی جائے وَاتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ تین باتیں اس کے بعد یہ فرمایا گا وَلَا تَنَازَو آپس میں اختلاف مت کرو پھر اختلاف کے دو نقصانات بتائیں گے کہ اگر اختلاف کرو گے تو دو نقصانات فَتَفْشَلُ وَتَدْحَبَرِحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمن کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے اور فَتَفْشَلُ ذاتی طور پر ہمیں کمزور ہو جاؤ گے اس لیے کہ آپس میں اختلاف کرو گے تو ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے دیکھو سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے تقویت ملتی ہے اکیلا روزہ رہے آدمی کتنی تقلیب ہوتی ہے اس کو گویا سارے بھائی ایک ساتھ ایک نیک کام کر رہے ہو تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی نیکی سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح جنگ میں ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے تقویت ملتی ہے لہذا اگر آپس میں اختلاف نہیں کرو گے تو تمہاری طاقت بند ہی رہی گیا آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ایک تو ہوا اکھڑ جائے گی دشمنٹ کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے دوسرے ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اختلاف نہ ہو اس کے لئے نصفہ کیا وَسْوِرُو صبر کرو تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اختلاف سے روکتی ہے اس لئے کی اختلاف کرنا جائز تو ہے مگر اپنی بات منوانا اپنی بات کسی کے سر پر لاتنا یہ صحیح نہیں آپ مشورہ دے سکتے ہیں مگر اپنا مشورہ کسی کے سر پر لات نہیں سکتے تو اختلاف سے بچنے کے لئے ایک طریقہ بتایا گیا وَسْوِرُو صبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَسُ صبر اگر صبر کرو گے تو تمہارے درمیل اختلاف نہیں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا تو ذاتی طور پر تو کمزور نہیں ہوگے اور دشمن کی نگاہوں میں حقیر نہیں ہوگے اور اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ بَطَرَوْ وَرِيَانْنَاسِ لَڈائی کے اندر اخلاص ضروری ہے تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے غرور نہیں ہونا چاہیے اپنی طاقت کے اوپر اپنی قوت کے اوپر اپنی تعداد کے اوپر اپنے اصلہوں کے اوپر جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی طاقت سے ہتھیار تو وسیلہ ہوتے ہیں تانات تو وسیلہ ہوتی ہے اصل جنگ جاتی ہے ایمان کی قوت سے لہذا لڑنے کے اندر بھی تمہارے اندر اخلاص ضروری ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَنْ اِذِيَ تَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَنَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وُجُوْهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ کاش آپ دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کو وفاد دیتے ہیں ان کی جان نکالتے ہیں تو یزرِبونَ وُجُوْهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر ان کی پیٹھوں کے اوپر ایک مطلب امام رازی نے بتایا جو بہت پیارا مطلب ہے کہتے ہیں کہ جب مشرق کی جان نکالی جاتی ہے تو جب آگے دیکھتا ہے تو آگے ہدھی رہی ہدھی رہی عمل نہیں ہےنا اس کے پاس آخرت کے لئے کوئی عمل ہی نہیں اس کے پاس توشہ ہی نہیں ہے لہذا آگے ہدھی رہی اور چونکہ دنیا سے اس کا دل لگا ہوا تب دنیا چھوٹ رہی ہے تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ دنیا چھوڑنے کا صدمہ اور جب آخرت کی طرح نظر کرتا ہے تو اس طرف بھی ہدھی رہی ہدھی رہی ہدھی رہی یہ تاریخی یہ ہے چہرے کے اوپر مارنا اور پیٹ کے اوپر مارنا چہرہ آخرت کی طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ پیٹ دنیا کی طرف لیکن دنیا چھوٹ رہی ہے جس سے اس کا دل لگا ہوا تھا تو دو دو صدمیں اس سے مراد ہیں جس کو تعبیر کیا گیا کہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں ان کے پیٹوں کے اوپر مارتے ہیں اس کے بعد قوموں کے قروج و زوال کا قانون اور اللہ تعالیٰ کی سنت جائے گیا لیکن کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اوروج کا بتا کرتا ہے اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ پستی کے تحت السرہ میں کیسے ڈالتا ہے بتایا گیا جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کی وہ شکر گزاری کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے بہالفاظ دیگر جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالت نہیں بدلتا ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک انسان خود اپنی حالت کے بدلنے کا علاقہ نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالت نہیں بدلتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک احسان مومنوں کے اوپر جیتایا ہے اور ایک احسان خود نبی کے اوپر جیتایا ہے کیا کہ اے میرے رسول ایک احسان میرا تمہارے اوپر یہ ہے کہ ایسے مومنوں کو تمہارے ارد گرد لاکر کھڑا کر دیا ایسے لوگ ہی مال لائے جہوں نے آپ کی تائید کی جان دے کر آپ کے مشن کو آبے بڑھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے احسان جتایا تبی پر اور نبی کے ذریعے احسان جتایا مومنوں پر پھر نبی نے آ کر کے تمہاری برسوں کے دشمنی ختم کر دی اور تمہاری غریبی تمہاری افلاس اور اسی طریقے سے دنیا تمہیں نہیں جانتی تھی پورے دنیا اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے ذریعے تمہارے حوالے کر دی تو مومنوں کے ذریعے احسان جتایا نبی پر اور نبی کے ذریعے احسان جتایا مومنوں کے اوپر اور اس کے بعد بتایا گیا کہ لڑائی اسلام میں دو ہی وجہوں سے جائز ہے اپنے مفاد کے لئے لڑائی ملک حاصل کرنے کے لئے لڑائی یہ اسلام میں درست نہیں ہے لڑائی دو ہی وجہوں سے جائز ہے ایک تو یہ کہ کسی کو اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو ختم کرنے کے لئے لڑائی ضروری ہے اور دوسرے کوئی اسلام کے قانون پر چلنے سے لئے روکے اسلام پر چلنے ہی نہ دے نماز پڑھنے سے روکے روزہ رکھنے سے روکے اسلامی شرائع کے اوپر عمل کرنے سے روکے تو پھر لڑائی ضروری ہو جاتی ہے ان دو وجہوں کے علاوہ جنگ درست نہیں ہے ان دو وجوہات کی بنا پر جنگ کی اجازت ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر مخالف صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو صلح کی طرف چھک جاؤ اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر رو اس کے بعد سورہ توبہ ہے آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ تو سورہ توبہ کے شروع میں سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کی کئی وجہیں ہیں ایک وجہ تو یہ کہ عرب میں جب کسی معاہدے کو منسوق کیا جاتا تھا کوئی معاہدہ لکھا گیا اب اس معاہدے کو منسوق کیا جاتا ہے تو کسی معاہدے کو جب منسوق کیا جاتا تھا تو معاہدے کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لکھا جاتا تھا چونکہ سورہ برات کے اندر معاہدے کی منسوقی ہے ہوا کیا تھا سن چھے ہجری کے اندر جب صلح ہدیبیہ ہوئی ہم ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے اب وہاں ایک خوبصورت سے مجد بنی ہوئی اور اس کے بازوں میں ایک بقالہ ہے اور میرا خیال ہے کہ سو قدم کے فاصلے پر جاؤ تو وہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی روک دیا گیا اور آپ کے پندرہ سو صاحب اکرام کو کہا گیا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ حرم کے حدود میں داخل ہو سکتے ہیں بلکل سو قدم کے فاصلے سے پہلے ہی روک دیا گیا میں نے اس مجد میں نماز پڑھی ہے ہدیبیہ کے مقام پر جو مجد ہے میں نے اس مجد میں نماز پڑھی ہے اور بعضوں میں ایک بقالہ ہے تو اور یہ پیچھے وادیہ اسفان ہے وادیہ فاطمہ سب قبول کے درخت وغیرہ تو وہاں سے سو قدم کے فاصلے پر حدود حرم یہی روک دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صاحب اکرام کہا کہ آپ حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں بیرام صلاح ہوئی اب صلاح ہونے کے بعد کہ دس سال ہم میں اور تم میں جنگ نہیں ہوگی جنگ بندی رہی گی صلاح کی ایک شکریہ تھی جب صلاح مکمل ہو گئی تو دو قبیلے تھے قبیلے بنو بکر اور قبیلے خوزہ قبیلے خوزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہوگے مسلمانوں کے اور بنو بکر حلیف ہوگے قریش کے ہوا یہ کہ بنو خوزہ کے اوپر بنو بکر جو حلیف تھے مشرقین کے انہوں نے بنو خوزہ کے اوپر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے اور ہتیار سفلائی کیا قریش نے اس طرح بنو خوزہ کو حدود حرم میں ان لوگوں نے دوڑا دوڑا کر قتل کیا چالیس آدمی مشکل سے بچے روتے ہوئے مدینہ پہنچے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں ہمارے ساتھ بنو بکر نے ایسا کیا اور قریش نے باقادہ ان کا ساتھ دیا ہے اندر اندر ہتیار سفلائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ کرام کو تیار کیا اور سن آٹھ ہجرے کے اندر حملہ بول دیا اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ کی باب دور آگئی تو ان لوگوں نے دو سال کے بعد ہی ایسا کیا تھا سلانہ میں میں کیا دیکھا تھا دس سال کا جنگ نہیں ہوگی جنگ کی اتداء کس نے کی بنو بکر نے اور قریش نے ان کا ساتھ دیا دو سال کے بعد ہی یہ معاہدہ خود انہیں نے منصوب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سورہ برات اتری جس میں معاہدے کی منصوبی کا اعلان تھا اور عرب کے طریقے کے مطابق جب معاہدے کو منصوب کیا جاتا تھا اس کے شروع میں اللہ کا نام نے لکھا جاتا تھا لہذا چونکہ یہ معاہدے کی منصوبی کا اعلان تھا لہذا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی نہیں عرب کے دستور کے مطابق ایک وجہ تو یہ ہے دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے اس لیے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور یہاں امان کو ختم کر دیا گیا لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جانا درست نہیں تھا لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا اور ایک اور توجیح کی گئی ہے کہ قرآن جب اترا تو ہر ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا لیکن یہ سورہ کے شروع میں نہیں تھا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسے ہی موجود ہے سورہ پرات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو کتوں بغیر تحریف اور تبدل کے ویسے کا ویسا موجود ہے بسم اللہ سورہ توبہ کے شروع میں نہ لکھے جانے کی یہ وجوہ مفسرین نے بیان فرمائی اس کے بعد ایک شبہ کا جواب دے دوں عام طور پر غیر مسلمین یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹیراریزم کا عظم لگایا ہے کہ خود قرآن کے اندر ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پکڑ کر کے مار دو اصل میں یہ سیاق سے کاٹ کر کے بات کہی جا رہی ہے پوری بات نہیں ہے یہ عادی بات ہے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لئے نہیں ہے یہ خاص لوگوں کے لئے تھا جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا خاص لوگوں کے لئے تھا اور خاص مہینے میں تھا جب حرام مہینے گزر جائیں اس کے بعد ایسا اس کا مطلب خاص لوگوں کے لئے یہ حکم تھا اور خاص وجہ سے تھا کیونکہ انہیں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور خاص وقت میں تھا حرام مہینے گزر جانے کے بعد اور خاص جگہ پر تھا یعنی مکہ کے لئے اب کس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے جس کو یہ قرآن کہتے کہتے اللہ نے نازل کیا ہے یہ تو ذات بات کی بات کرتی ہے یہ تو فتنوں کو ہوا دیتی ہے اور فتنوں کو اس طرح ہوا دیتی ہے کہ غیر مسلموں کو جو مسلمان نہ ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو در حقیقت قرآن حکم اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ حکمہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس لیے کہ دوسری آیت کے اندر جو اس کے بعد ہے اس بات کی بزاعت اگر جنگ کے موسم میں جنگ کی فضا ہو اور کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو اور جب امن و امان ہو جائے تو اس کو امن کیا پہنچا دو یہ دیکھیں اب اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو اگر ایسا حکم ہوتا تو پھر اس آیت کریمہ کہہ کہ ہم اطلبہ جو اس کے بعد ہی ہے کہ جب کوئی مشرق تم سے جنگ کے حالات میں پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو اور کسی طریقے سے اس کو امن قیم پہ پہنچا دو اس کو امن قیم پہ پہنچا دو لہذا جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے انہوں نے قرآن حکیم کو سمجھا ہی نہیں در حقیقت قرآن حکیم کا پیغام ہے پیس امن شانتی وہ جھگڑے لڑائی کی بات ہی نہیں کرتا ہے جھگڑے لڑائی کی بات میں نے کہا کہ دو وجہوں سے ہے اور وہ تو انسان کا بنیادی حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے اس بات کی بقیاء اسلام امن اور شانتی کی بات کرتا ہے فتنوں کو ہوا دیتا ہے یہ قرآن حکیم کو پر الزام ہے اس کے بعد ایک بات کہی گئی یا ایوہاللذین آمنوا انک کثیرم من الاحبار والرہبان لیاکلونا اموار ناس بالباقی فرمایا گیا کہ عیسائیوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پادری عیسائیوں کے جو صوفیہ ہیں ان دونوں نے لوگوں کا مال حلال طریقے سے کھانے کا وطیرہ بنا رکھا ہے یہودیوں کے علماء غلط فتوے دے کر کے مال حاصل کرتے تھے صوفیہ نے بھی یہی طریقہ ایجاد کر رکھا تھا آج دیکھو کتنے ملہ کتنے مولوی ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے جان میں پھسا رکھا ہے کتنے ہیں جنہوں نے نظر و نیاز کا ڈھونگ رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے مادے سیدھے ہوں کچھ لوگوں نے تاویز گنڈوں کی دکانیں کھوڑ رکھی ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کا کاروبار چلتا رہے ہیں آپ غور سے دیکھیں یہ درگاہوں کی جو مجاگری ہے درگاہوں کی جو سرپرستی ہے اس کا بنیادی سبب چڑھاوے ہیں اگر چڑھاوے بند ہو جائے کوئی مان جائے جائے کوئی مان رہے گا ہی نہیں غور کرنے سے یہ پتا چلا کہ سارے کھڑات کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے نہ کی مان صرف معاش ہے پیسے ملنے چاہئے پیٹ بھرنا چاہئے آخرت اس کے پیشے نظر نہیں آخرت اس کے پیشے نظر نہیں تو وہی طریقہ جو یہودی علماء اور یہودی رہبان نے اختیار کر رکھا تھا وہی اس امت مسلمہ کے مولویوں نے اختیار کر رکھا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں کسی کو پینی مریدی کے جال میں پھزا رکھا ہے کسی کو گنڈے دادیدوں کے جال میں پھزا رکھا ہے ٹونے ٹوٹکوں سے ڈرا کر کے انہوں نے ان کو اپنے جال میں پھزا رکھا ہے ترہ ترہ کسے کھڑا گھرچا کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھزا رکھا ہے تاکہ ان کا پیٹ چلتا رہے ان کے حلوے مادے سیدھے ہوتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا تذکرہ فرمایا بارہ ہزار مسلمان تھے فتح مکہ کے سترہ یا اٹھرہ دن بعد اگر میرا حفظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو اٹھرہ یا منیس دن کے بعد فتح مکہ کے اٹھرہ یا منیس دن کے بعد تمام عرب کے لوگوں نے حدیار ڈال دی مگر حنین کے لوگوں نے حدیار نہیں ڈالے اور اتنے قدرانداز تھے انہیں اپنی قدراندازی کے اوپر تیراندازی کے اوپر مگر حفظ کر رہا کہا کہ تمام لوگوں نے حدیار ڈال دی ہم لوگ حدیار ڈالنے والے نہیں اب مسلمانوں نے بارہ آدار کی تعداد میں ان کے اوپر حملہ کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کو اوپر سے نیچے اترنا تھا فراز سے نشیب میں اور جیسے ہی وہ اوپر سے نیچے وادی میں اترے اس طرح ان کے اوپر تیر پرسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر پھوڑی ہی دیر کے اندر پھاک پڑا کھوڑوں پر روک رہے گوڑے روک نہیں رہے بارہ ہزار کا لشکر پھاک پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترے تنہا ہے اور وہ بھی سفید خجر پر زبا رہا ہے آپ کے قریب حضرت ابوبکر حضرت عباس ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے دیکھا کہ بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ فوجیں بھاگ گئی ہوں کمانڈر انچیف میدان میں جمع ہو یہ دنیا نے پہلا نظارہ دیکھا ہوگا کہ فوجیں بھاگ گئی ہیں کمانڈر انچیف اکیلا میدان میں جٹا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے میں نبی ہوں میں کوئی جھوٹا نبی ہوں میں عبد المتلی کا بیٹا ہوں ہمارا نبی جو تھا کتنا بہادر نبی ہے فوجیں بھاگ گئی ہیں کمانڈر انچیف میدان میں جٹا ہوا ہے اور کہا اگرچہ بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا ہے محمد اکیلا پورا لشکر سے لڑایا یہ ہے ہمارا نبی میں نبی ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المتلی کا بیٹا ہوں میں عبد المتلی کا بیٹا ہوں یہ ہے ہمارا نبی دروشیں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اب یہ بارہ آدھار کے جلشکر بھاگ پڑا حضرت ایب پاس آواز دے رہے ہیں ارے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تھوڑی دیر کے اندر تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو کھومایا اور پھر میدان میں آئے اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا الان حمی الوطیس اب تن نور گرم ہوا ہے وطیس مانے تن نور الان وطیس الان حمی الوطیس اب تن نور گرم ہوا ہے اور انہیں والوں کو شکست ہوئی چھ ہزار آدم قیلی بنا کر لائے گئے اگر سیرت کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیل ساتھ جس کے اندر آپ نے دودھ پیا تھا وہاں کے بہت سار لوگ پکڑ کر کلائے گئے آپ کی رضائی بہن حضرت شہمہ بھی تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھا دی بتائی اپنی قملی جس کے لئے نبی نے بچھا دی اس کا مقام کیا ہوگا کہ میری بہن ہے رضائی بہن ہے آپ نے حضرت شہمہ کے لئے جو حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے ان کو جب آپ نے دیکھا تو بڑی محبت سے ان کو قریب بلایا اور پھر اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھا دی کہا اس سے بہتھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف ہے میرے قبیلے کے لوگ جس قبیلے میں آپ نے دودھ پیا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قبیلے ساتھ کے جتنے لوگ پکڑے گئے سب کو چھوڑ دیا جائے گویا آپ کی رضائی بہن حضرت شہمہ اپنے قبیلے والوں کے لئے بہت ہی بابرکت ثابت سارے قبیلے والوں کا خون بخش دیا گیا بتائیے رضائی بہن سے اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بھائیوں کو اپنی بہنوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے سیرت کے اس پردو کو نگاہ کریں بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کریں جیہا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شہمہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں آپ نے ان کے لئے اپنی کملی بچھا دی کتنی خوش نظیب عورت ہے نبی جن کے لئے اپنی چادر بچھا دیں چادر اتار کر کے بچھا دیں اور وہ عورت آپ کی چادر کے اوپر بیٹھے بتائیے اس عورت کا کیا مقام ہے بہن کی عزت سکھائی ہے نبی نے کہ ایک مسلمان نوجوان کو اپنی بہن سے کس طرح پیش آنا چاہیے ایک نوجوان کو اپنی بہن سے کتنی محبت کرنی چاہیے اور یہ کب ہوا لشکر کیسے مڑا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا انہوں نے موڑ دیا ان کے لشکر کہا جا رہے ہو اس طرح پاؤ جہاں رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول کے دل میں سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی ثم انظر اللہ سکینته علی رسولہ وعلی المؤمنین وانظر جنودا لم تروہا اور ایسے لشکر کو بھیجا جیسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا اس طریقے سے چھ ہزار لوگ پکڑے گئے قیدی بنا لئے گئے قبیل ساتھ کے بھی کچھ لوگ تھے وہ آپ کی رضائی بہن کی ترخواست پر چھوڑ دیئے گئے اس کے بعد زکاة کا بیان ہے کہ زکاة فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے یہ فرض ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہو ساڑھے ساتھ تولہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو چاہیں اٹ کی شکل میں ہو ساڑھے ساتھ تولہ سونا یعنی پچاسی گرام سونا پچاسی گرام سونا اگر ہو تو اس کی قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کی ہی ساتھ سے نکال دیا جائے ساڑھے باون تولہ شاندی نو سو پنچانوے گرام نو سو پنچانوے گرام چاہتی ساڑھے باون تولہ اگر اتنا ہے کسی کے پاس تو اس کی قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کی ہی ساتھ سے نکال دے کسی کی کھیتی میں کاٹتے وقت ساڑھے ساتھ سو کلو نکلا ہے ساڑھے ساتھ سو کلو اناج ہوا ہے کھیتی میں تو اگر بارانی ہے تو بیس من میں دو من اور اگر ٹیوبیل وغیرہ سے سینچا ہے پیسہ دے کر کے پانی لگایا ہے تو بیس من میں ایک من اش اور نیس پہ اش اسباب تجارت میں جس سامان کے اوپر سال گزر گیا ہو دکان میں دیکھ لے اور اندادے کے اعتبار سے دکان کے پورے سامان کی زکاٹ نکال دے پلوٹس جو بکنے کے لیے خریدے گئے ہیں ہر سال اس کی جو موجودہ خیمت لگا کر اس کی زکاٹ نکال دے لوگ پلوٹوں کی خیمت نہیں نکال دے اگر کسی پلوٹ کے اوپر سال گزر گیا ہو تو اس پلوٹ کی قیمت لگائی جائے اور موجودہ قیمت کو پیشے نظر رکھ کر کے ڈائی پرسنٹ کے ساتھ سے اس پلوٹ کی زکاٹ نکال دی ہے زکاٹ کہاں خرچ کی جائے اس کے آٹھ مددات بتائے گئے بتائے گئے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيْهَا وَالْمُولَفَدِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرْقَابُ الْغَارِمِنَ وَفِي سَبِلِلَّهُ وَفِي سَبِلِلَّهُمْ وَفِي سَبِلِلَّهُمْ اللہ علیہ مال رہا ہوں جس کے پاس مال ہی نہ ہو مسکین تعم کرتا ہوں مگر پورا نہ پڑتا ہوں مزدوری ملتی ہے سو روپیہ خرچہ ڈیڑھ سو روپے گا یہ مسکین ہے زکاة کے مال کا مستحق وَالَمِلِينَ عَلِيْهِ زکاة کے مال جو کام کرنے والے ہیں وہ پھر رقاب جیل میں جو بے گناہ بے قصور بند ہیں زکاة کے مال سے ان کی گردنیں چھوڑوائی جائیں قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکاة کے پیسے سے کوشش کی جائے وہ پھر رقاب وَالْغَارِمِينَ کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا پریشان ہے خرچ سے زکاة کے مال سے اس کے مدد کی جائے وَالْمُولَّفَتِ قُلُوبِ وہ نو مسلم جو اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی زکاة کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پر پکا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ جائے کُبر کی طرف اور مسلموں کو بھی جو مولفتِ قُلُوب ہیں ان کو دیا جائے وہ اپنی سبیل اور مسافر کوئی مسافر آگے آگے ہاتھ کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے مقام تک جانے کے لئے تو زکاة کے مال سے اس کی مدد کی جائے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيَّا وَالْمُولَّفَتِ قُلُوبُمْ وَفِالْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ ایک اور رہ گیا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات دی گئی ہے ہر رفاہ عام کام کے لئے اس مدد کو استعمال کیا جا سکتا ہے رفاہ عام پر کوئی بھی کام ہوگی کتاب اعلانہ اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنا یعنی مفسرین نے فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات فرمائی ہے یعنی مسلمانوں کے رفاہ عام کے لئے فلاہ و بہبود کے لئے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ آدمتات ہیں زکاة کے اور زکاة دینا فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے نکالنا ضروری ہے سنت نہیں نکالتا سال گزر جانے کے بعد تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکاة نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واقعہ سے دیکھیں کتنا اچھا استدلال آپ کے سامنے آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عبی رئیس المنافق منافقوں کا سردار گروہ ہنٹال یہ جب مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ صحابی تھے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے تو آپ سے ایک درخواست ہے کہا کہ بولو کہا کہ آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں کہا کہ کئے کے لئے بولے کفن دینے کے لئے آپ کے کرتے میں ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے یہ کیوں آپ نے کیا ایسا ایک بات یاد آئی تھی نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ کے قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے بدر کے ان میں کسی کا کپڑا حضرت عباس کو نہیں آتا تھا عباس کا ڈیل ڈول بہت زبردست آپ کے چچاہتا تھا کسی کا کپڑا آتا ہی نہیں تھا چھوٹا ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا عبداللہ عمرو بئی اس نے اپنا کرتہ اتار کر دے دیا وہ بھی کہا بھی لہی شہن تھا یہ کرتہ حضرت عباس کو بلکل فٹ آ گیا تھا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا اور آپ نے سوچا یہ وقت ہے کہ احسان اتار دیا جائے اس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک ان کو دے دیا پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے کہا کہ بولیے کہا کہ چل کر کے نماز جنادہ پڑھا دیجئے کہا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں چلتا ہوں اب آپ آئے نماز جنادہ پڑھانے کے لئے جیسے آگے بڑے حضرت عمر نے آپ کا کرتہ پکڑ لیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ منافق ہے وہ منافق کافر سے بھی بتر ہوتا آپ اس کے نماز جنادہ کیسے پڑھائیں گے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ نے مجھے اختیار دیا اگر تم ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو اگر ان کے لئے تم ستر مرتبہ بھی استغفار کرو تو اللہ بخشے گا نہیں تو اللہ کے رسول نے اس سے استغفار یہ کیا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ اگر استغفار کروں گا تو شاید اللہ اس کو بخشے دے اپنے یہ استغفار کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے مستر سے زائد بارس کی اس کے لئے استغفار کروں گا بہرحال آپ نے نماز جنادہ پڑھا دی آیت نازل ہوئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ عَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَىٰ قَبْرِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوهُمْ فَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ ربطہ نے آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی نماز جنادہ نہ پڑھو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَىٰ قَبْرِ ارے نماز جنادہ پڑھنے کی بات تو چھوڑو در کنار ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے دو باتیں معلوم ہوں ایک تو نماز جنادہ نہ پڑھو دوسرے ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو رسول اللہ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز جنادہ پڑھاتے اور جب دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے وَقَافَ عَلَىٰ عَلَىٰ اور آپ فرماتے اِسْتَغْفِرُوا لِيَخِیكُمْ جتنے لوگ جنادہ میں شریک ہوتے دفن میں ساتھ رہتے تو آپ فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کی دعا کرو وَاسْأَلُوا لَهُ بِالْتَصْبِیerkt تو اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو فَإِنَّهُ عَلَىٰ نِسَعَلْ اب قبر میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے تو آپ نماز جنادہ پڑھاتے تھے ٹھوٹھہ رہتے تھے قبر کو منع کر دیا گیا ایسے لوگوں کی نماز جنادہ مت پڑھئے اور ان کی قبر پر بھی مت کڑے ہوئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ فاسق ہیں موت آئین کے فسقی کے اوپر پتہ یہ چلا کہ جن کی موت فسق کے اوپر ہو مثلا کسی آدمی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ روزے دار نہیں تھا روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو بے نمازیوں کی نماز جنادہ نہ پڑھی جائے چند لوگ جا کر پڑھ دیں باثر و رسوخ لوگ اچھے لوگ نماز جنادہ میں مت جائیں اسی طریقے سے ویسے بھی بے نمازی کی نماز جنادہ پڑھنی نہیں چاہیے کچھ لوگ جا کر پڑھ دیں تو پڑھ دیں جیسے خودکشی کرنا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لیے آپ سے نماز جنادہ کے لیے کہا گیا کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے اوپر نماز جنادہ پڑھنے میں نہیں جاتا اور آپ جب کوئی مرتا تو پوشتے کیا اس آدمی کو اوپر قرض تھا اگر کوئی بولتا کہ اللہ کہ رسول اس کے اوپر قرض تھا یا مقروض مرائے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھتے تھے کتنے لوگ جو قرض لے کر کھا جاتے ہیں لہذا جو آدمی قرض لے کر کھا گیا ہو مقروض ہو اس کی نماز جنادہ بھی باس رسوخ لوگ نہ پڑھیں مثلا مسجد کے متولیان ہیں یا معاشرے میں جن کا اثر اور رسوخ نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے لوگ ان کی نماز جنادہ میں نہ جائیں مقروض اسی طریقے سے بے نمازی بے روزے دار اسلامی شریعت کے اوپر نہ چلنے والا ایسے لوگوں کی نماز جنادہ باس رسوخ لوگ نہ پڑھیں دوسرے لوگ جا کریں کہ پڑھیں اچھا وجہ فسق وما تو وہ فاسقون مرے تو فاسق ہو کر مرے یہ فسق وجہ ہے علت ہے ان کی نماز جنادہ نہ پڑھے جاری اور ولا تکمالا قبری سے ایک نکتہ اور ملا کہ کسی بھی غیر مسلم کے سٹیچو کے سامنے قبر کے سامنے عدباً اور تعظیماً نہیں کھڑا ہونا چاہیے ولا تکمالا قبری یہاں تو قادروں کے مر جانے کے بعد لوگ ان کی قبر کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے بخشتے ہیں حیثال صحاب کرتے ہیں یہ عالم مسلمانوں کا یہ عالم مسلمانوں کا قبروں کے اوپر قرآن پڑھ کر کے حیثال صحاب کیا گیا ہے ملت ہے اور ایسے آدمی کے لیے قرآن حکیم کا حیثال کیا گیا ہے جس نے قرآن کو اوپر ایمانی لے رکھا یہ بھولو یہ عجیب غریب بات ہے جو زندگی پر قرآن حکیم کا انکار کرتا رہا قرآن حکیم کے خلال مشن جلاتا رہا مرنے کے بعد اسی کے حیثال صحاب کے لیے ملہ قرآن حکیم اس کی قبر کے اوپر پڑھ کر اسی حیثال صحاب کر رہا ہے تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ان کے قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ خَجِمْ مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ایسے لوگوں کی نمات جنادہ مت پڑھیے اور ایک نکتاور معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی گیا جس آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرطے میں بھی لپیٹ دیا جائے تو وہ جنتی ہونے والا نہیں آج کہتے ہیں یہ موہ مبارک ہے یہ نالے مبارک ہے ارے بھئی نالے مبارک ہو یا موہ مبارک ہو آپ کے پاس اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس موہ مبارک سے اور نالے مبارک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے اس منافق کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرطے میں لپیٹ دیا گیا تب ہی وہ جہنمی ہے تو اس کرتے کا کیا فائدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے ایمان اور عمل کے اوپر نہیں اٹھا تو نال مبارک اور موہ مبارک تو چھوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھی اگر لپیٹ دیا ہے اور یہاں کرتہ ہی نہیں کتنی باتیں آپ نے کی اس کی نماز جنادہ پڑھائی آپ نے اس کے لئے استغفار کیا اور تیسرے اس کے قبر پر کھڑے ہوئے دعا ماغی اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ بڑا چیز کو غریب تھا حضرت عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دفن میں بھی شریک ہوئیے نماز جنادہ پڑھ کر آپ چلے گئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے نماز جنادہ پڑھ چکے آپ دفن کے وقت بھی آکھ قرآن آئے نبیتی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں کے اندر ڈالا قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا تو جس کی نماز جنادہ نبی نے پڑھی جس کے لئے آپ نے استغفار کیا اور جس کے لئے اپنا کرتہ دیا جس کے موں میں قبر کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا پکا کافر کبھی جہنم سے نکالے جانے والا نہیں بتائیے جس آدمی کے پاس توحید نہ ہو اپنا کوئی عمل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اور لعاب دہن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ نال مبارک یہ موہ مبارک اور یہ تبرکات اور وہ تبرکات یہ سب کھڑا گئے ہیں ان کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے کاش مسلمان قرآن پڑھتا اور اپنے عقیدوں کو درست کر لیتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور یہ ساری خرابی ہیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پڑیتوں نے ویدوں کو چھپا رکھا ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں کہ ویدوں کے اندر کیا لکھا ایسے ہی عام مسلمانوں سے دیگر مسالی کے علماء نے قرآن اور حدیث کو چھپا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماتوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے کتنی موٹی موٹی گردن ہے پھرتی نہیں ہے ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں ہے ایک دو روٹی کے اندر ہم لوگ ہتیاں ڈال دیتے ہیں باقاعدہ نینو دیا جاتا ہے نینو دیا جاتا ہے تو پانچ مرغے وہ بھی کالے پکرے کا گوش پراتھا وہ بھی اصلی گھی میں گردن نہیں گھومتی ہے ہم لوگ تو دوبلے پتلے کہیں بھی بڑھ جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہاں گردن نہیں گھومتی ہے تو اس تمام کھڑاگ کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے کہ پیٹ چلتا رہے حلبے مادے چل دینا ہے شریعت کا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ تھا دسویں پارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے وآخر دامانہ الحمدللہ رب العلہ